ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج کے اس ویڈیو میں ہم موسٹ چیلنجنگ موسٹ ریپیٹیڈ پریپوزیشنز کو ڈسکس کریں گے جو کہ کئی بار ایکزیمز میں آ چکی ہیں یہ اس سیریز کا ایٹھ ویڈیو ہے اگر آپ نے پہلے سات ویڈیوز نہیں دیکھے تو ان کی لنک میں ڈسکرپشن میں دیتا ہوں آپ نے وہ ضرور بھی دیکھنے ہیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کا پہلا سوال ہے کہ اس سوال کو اٹیمپ کرنے سے پہلے ہم ڈائے کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن پڑھتے ہیں کہ ڈائے کیا ہے اور اس کے ساتھ کون کون سی پریپوزیشنز یوز ہوتی ہیں اور کن کن کنڈیشنز میں یہ آپ پڑھ لیں گے تو you can easily attempt this question ڈائے بیسیکلی ایک ورب ہے جس کی دو میننگس ہیں ایک تو مرنا مطلب کوئی پرسن کوئی شخص یا کوئی پلانٹ کوئی اینیمل کیا کرے مر جائے اب جملہ دیکھیں وہ کیا کی وجہ سے مرا جو درخت ہیں وہ مر رہے ہیں یا ختم ہو رہے ہیں کس کی وجہ سے کی وجہ سے ڈائے کی جو دوسری میننگ ہے be very eager for something کسی چیز کے لیے مشتاق ہونا کسی چیز کو حض سے زیادہ چاہنا اب یہ جملہ دیکھیں they must be dying for a drink مطلب ان کو شدت ہے for a drink he is dying to meet you مطلب اس جملے کا بھی مقصد وہی ہوگا کہ وہ کیا شدت سے کسی کا انتظار کر رہا ہے کسی سے ملنے کے لیے die کا جو second form جسے ہم past کہتے ہیں that is died اور past participle یا third form بھی کیا ہے died اور اس کا fourth form جس کو ہم present participle کہتے ہیں اس کی spelling کیا ہوگی d y i n g اور die کا جو noun ہے that is death اور اسی سے ایک لفظ نکلا ہے dead وہ کیا ہے adjective اب ڈائی کے ساتھ آف بھی یوز ہوتی ہے آف کب یوز ہوتی ہے ڈائی کے ساتھ آف لگتی ہے with diseases old age یا bad habits کے ساتھ اب یہ جملے دیکھیں کہ we do not wish to die of hunger اب hunger سے پہلے ڈائی کے ساتھ کیا لگے گا آف i can't i can not watch them die of thirst 75,000 nigerians die of cancer cancer کیا ہے ایک disease ہے four children die of poisoning in kautamala تو ان sentences میں کیا die کے ساتھ آف لگے گا اب die کے ساتھ from بھی لگتا ہے وہ کن conditions میں لگتا ہے when a person dies from wounds or injuries a school boy died from major internal injuries اب اس جملے میں کیا injuries use ہوا ہے تو die کے ساتھ ہم from لگائیں گے the college basketball player may have died from choking on chugum تو اس کے ساتھ بھی ہم کیا لگائیں گے from لگائیں گے die off اور die from میں slightly difference ہے die off کب use ہوتا ہے this phrase is commonly used to specify the cause are specific element that led to a person's death اب یہ die off کب لگاتے ہیں جب ایک specific reason ہو جیسے یہ cancer کیا ہے ایک بیماری ہے یہ specific reason ہے death کا اس کے ساتھ ہم کیا لگاتے ہیں die off یا he died of a heart attack اب heart attack بھی کیا ہے ایک specific بیماری ہے جس کی وجہ سے کوئی بندہ مرا die from کب لگتا ہے یہ general expressions میں یوز ہوتا ہے overall death without specifying a particular element جیسے یہ sentence دیکھیں he died from heart complications اب heart complications تو different قسم کی ہوتی ہیں ان کا ایک type کیا ہے heart attack تو ای ریپیٹ when the reason is specific تو اس کے ساتھ کیا لگے گا off اور جب overall ہو general ہو تو اس کے ساتھ کیا لگتا ہے from die کے ساتھ in لگتا ہے when accident comfort یا poverty she died in a car accident اب accident کے ساتھ کیا لگے گا in لگے گا garvey died in loneliness and poverty poverty کے ساتھ in لگے گا next ہے die far die far لگتا ہے when there is a reason of cause for the country جیسے اس جملے میں ہے کہ i would die for my family اب family کے لیے she would die for her beliefs beliefs کیا ہیں اس کے cause ہیں family یا country کے لیے تو ان sentences میں die for لگتا ہے اب واپس آتے ہیں اپنے سوال پہ he died dash cancer تو اس میں کیا لگتا آف اگر یہاں پہ ہوتا he died dash poverty تو اس میں کیا لگتا in poverty اب ایک phrase use ہوتا ہے die in harness اس کا کیا مقصد ہے die in harness کا مقصد ہے die before retirement مطلب ایک ایسا شخص جو super annuation پہ نہیں پہنچ super annuation کہتے ہیں جب ایک بندہ ساٹ سال کو touch کرتا ہے اور وہ retire ہو جاتا ہے تو ایسا شخص جو retirement سے پہلے مرتا ہے تو اس کے لیے کیا phrase use ہوتا ہے die in harness he died in harness in 1978 مطلب کیا ہوا کہ وہ retirement سے پہلے ہی کیا مر گیا question number two ہے you must ask an apology dash him dash your rudeness option a two of b of for c two for d none of these اب apology کیا ہے apology ایک noun ہے جس کا مقصد کیا ہے a regretful acknowledgement of an offense or failure مقصد کسی گلتی کو تسلیم کرنا اس کے لیے شرمندہ ہونا اس پہ موفی مانگنا اب apology کے ساتھ تو بھی لگتا ہے اور apology کے ساتھ فار بھی لگتا ہے very important apology کے ساتھ تو کب لگتا ہے جب کسی شخص سے معافی مانگی جائے اور apology کے ساتھ فار کب لگتا ہے جب کسی ایک کے لیے معافی مانگی جائے اب اس جملے کو دیکھیں کہ you must ask an apology to him کیونکہ him کیا ہے ایک شخص ہے تو اس کے ساتھ کیا لگے گا apology to him for your rudeness rudeness behavior act تو اس سوال کا صحیح option ہوگا c اچھا apology کیا ہے singular ہے اس کا plural کیا ہے apologies یہ apologies کب use ہوتا ہے جب a formal expression of regret at being unable to attend a meeting of social function جب آپ کوئی social function کوئی meeting یا اس طرح کا کوئی بھی event آپ miss کرتے ہیں آپ attend نہیں کرتے تو اس sense میں جب آپ apology seek کرتے ہیں تو آپ apologies use کرتے ہیں رابرٹ can't come and send his apologies and apology noun اس کا verb کیا ہے apologize مطلب to say sorry question number 3 what is the time dash your watch تو اس سوال کا صحیح option ہوگا buy your watch buy your watch اس میں جو most suitable preposition ہے buy کیونکہ buy کا ادھر مقصد کیا ہوگا according to your watch مطلب اس وقت کیا time ہوا ہے by your watch question number 4 let us اب let apostrophe اس کے ساتھ ہے تو اس کو کیا پڑھیں گے let us discuss the ways of improving the basic skills of english اب اس میں جو discuss کے ساتھ کیا preposition لگے گا about on in no preposition needed discuss ایک ایسا verb ہے جس کے ساتھ کوئی preposition use نہیں ہوتا i repeat کہ discuss ایک ایسا verb ہے جس کے ساتھ کوئی preposition use نہیں ہوتا let's discuss about the ways of improving the basic skills of english is totally wrong اس سوال کا صحیح option ہوگا کیا no preposition needed اب discuss verb ہے اس کا مقصد کیا ہے talk something about with a person or people کسی شخص کے ساتھ کسی topic پہ بات کرنا discuss کرنا I discussed the اب discuss کے ساتھ دیکھیں اس sentence میں کوئی preposition use نہیں کیا گیا اور discuss ایک verb ہے اس کا noun کیا ہے discussion question number 5 I am writing this as a dash blue ink اب اس جملے کا مقصد ہے کہ میں ایسے لکھ رہا ہوں blue pen کے ساتھ ایسی pen use کر رہا ہوں جس ink کیا ہے in اس سوال کا صحیح option ہو گا c in I am writing this as a dash blue ink in blue ink in red ink next سوال ہے کہ most people like basket ball but dash my opinion it's too chaotic option a off from in with in my opinion کا مقصد ہے according to my opinion میرے نظریہ کے مطابق میری preference کے مطابق میری سوچ کے مطابق تو اس سوال کا صحیح option ہوگا کیا in my opinion most people like basketball there are many people who like basketball کافی سارے لوگ کیا ہیں basketball کو like کرتے ہیں پسند کرتے ہیں but in my opinion but میرے نظریہ کے مطابق it's too chaotic لفظ کی کیا مانا ہے آپ comment box میں لکھیں یہ ایک adjective ہے جس کا مقصد کیا ہے disorderly اس کے دو تین اور synonyms آپ نے comment box میں لکھنے ہیں اچھا یہ opinion ایک noun ہے یہ نکلا ہے verb opine سے اب opine کیا ہے verb جس کا مقصد کیا ہے suggest hold and state as one's opinion the man is a genius he opined اس نے کیا کیا یہ نظریہ دیا یہ suggestion دی کہ وہ جو بندہ ہے he is a genius question number 7 ہے I stayed dash the rids hotel in to to while at while at during تو اس سوال کا صحیح option ہوگا کیا at and during I stayed dash the rids hotel اب hotel کیا ہے ایک specific point ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہم ادھر at use کریں گے اور during my stay in new york اب یہ statement دیکھیں کہ use during with nouns or noun phrases اب my stay in new york یہ کیا ہے ایک noun phrase ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی subject نہیں ہے یہ objective phrase use ہو رہا ہے اس sentence میں اس کی وجہ سے اس جملے میں ہم during لگائیں گے I stayed at the rids hotel during my stay in new york اب یہ sentence اگر اس طرح ہوتا کہ I stayed dash the rids hotel dash I was traveling to new york تو اب اس sentence میں کیا I stayed at the rids hotel while I was traveling to new york کیونکہ while کے بعد اب ایک پورا sentence آ رہا ہے جس میں subject اور verb دونوں ہیں تو اس sense میں کیا while لگے گا لیکن جب کوئی noun یا noun phrase ہو تو اس میں کیا لگے گا during لگے گا جیسے یہ جملہ دیکھیں کہ I stayed at the friend's house during winter اب winter کیا ہے ایک noun ہے تو اس کے ساتھ کیا during لگے گا question number 8 ہے I look this word in the dictionary but I still don't understand it اب اس طرح کے جتنے بھی questions ہیں ان کو آپ کو attempt کرنے کے لیے آپ نے phrasal verb ضرور یاد رکھ رکھ phrasal verb کیا ہے ایسے verb جن کے ساتھ ایک preposition لگتا ہے تو ان کی meaning کیا totally change ہو جاتی ہے اب جیسے یہ look ہے look کو کیا مقصد ہے دیکھنا لیکن اگر look کے ساتھ ہم up لگاتے ہیں look up تو سوال کا صحیح option ہوگا کیا اب i look this word dash in the dictionary but i still don't understand it look up مطلب to search یہ word جو ہے میں نے ڈکشنری میں سرچ تو کیا ہے لیکن i still don't understand it مطلب اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ اگر sentence اس طرح ہوتا کہ i looked this word up in the dictionary but i still don't understand it sometimes کیا ہوتا ہے کہ اس word کو underline کر دیتے ہیں پھر اس کی meaning کچھتے ہیں کہ اس کی meaning کیا ہے تو اس کی meaning کیا ہوتی search ہوتی the phrasal verb look up means to find in a dictionary یا کسی book میں یا کسی information کو کا کیا مقصد ہے take care of someone or something کسی شخص یا کسی چیز کا خیال رکھنا look after کا مقصد کیا ہے کسی شخص یا کسی چیز کا خیال رکھنا اب جیسے جملہ دیکھیں Meg is expected to come straight home from school and look after her younger sister look down on look down on کا کیا مقصد ہے regard someone with a feeling of superiority کسی کو حکارت کی نظر سے دیکھ نا اپنے آپ کو superior دیکھ نا اپنے آپ کو superior مان نا کسی اور کو نیچہ دکھانا اور look down on کے synonyms ہیں وہ کیا ہیں this then یہ میں نے last lecture میں آپ پڑھا تھا this then question نمبر نائن ہے luckily I made it to the station there's time to catch last friend اب in time and on time یہ دو الفاظ use ہوتے ہیں in time کا کیا مقصد ہے means early enough for something اب ایک چیز سے جب پہلے آپ پہنچ جائیں تو اس sense میں کیا in time use ہوتا ہے while on time کب use شروع ہو رہا ہے تو اگر آپ پانچ بجے ہی پہنچ رہے ہیں تو کیا on time اگر پانچ سے پہلے تو اس sense میں کیا in time use ہوگا اب یہ جملے دیکھیں کہ I arrived in time for the movie اس کا کیا مقصد ہے کہ movie شروع ہونے سے پہلے ہی میں کیا پہنچ چکا تھا I arrived on time for the movie means I arrived at the scheduled time of the movie جس وقت movie کا exact time تھا میں اس وقت پہنچ ا تو اس سوال کا صحیح option ہو گیا کیا in کے مطلب جو last train ہے اس کے departure سے پہلے میں پہنچ چکا تھا question number 10 بھی اسی topics related ہے were you days time for your appointment or were you late جو آپ کی appointment تھی کیا آپ اس کے exact time پہ پہنچ یا late تھے اب یہ کیا ہے اس سے پہلے تو نہیں جا سکتا کیا یا تو exact time پہ یا late تو اس میں کیا use ہو گا on کہ کیا آپ exact time پہ 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 لیڈ تھے question number 11 ہے are you ڈیش ڈیش ڈی پریزیڈنٹ اب اس سنٹنس میں کیا far and against لگے گا far and against کب use ہوتا ہے when you have two opinions کے مطلب یا تو آپ پریزیڈنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں یا اس کے against ہیں are you far are against the پریزیڈنٹ ہے she was born ڈیش ڈیش فیبر وری 15 1954 as you know کہ countries and months کے ساتھ کیا in use ہوتا ہے اور specific date یا day کے ساتھ کیا on لگتا ہے she was born in it لی on فیبر وری 15 1954 کیونکہ 1954 فیبر وری 15 کیا ہے ایک لگے گا it کیا ہے country ہے in لگے گا اب یہ جملہ دیکھیں she was born ڈیش جرمنی ڈیش اپریل اس سینس میں کیا in لگے گا he was born in جرمنی in اپریل کیونکہ اپریل کیا ہے اس میں ایک پورا منت ہے کوئی اس پیسفک ڈیت نہیں ہے question number 13 ہے be careful you are going to set the paper ڈیش fire ایک لفظ یوز ہوتا ہے set something on fire مطلب کسی چیز کو آگ لگانا تو اس سینٹنس میں کیا آن یوز ہوگا ایک اور لفظ یوز ہوتا ہے set out اب set out جو فریدل verb ہے اس کی کیا meaning ہے please write in comment box question number 14 ہے i need to learn these verbs heart tomorrow یہ جو لفظ ہ 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 ہیں heart تو i need to learn these verbs heart tomorrow تو اس میں کیا use ہوگا by by heart کا کیا مقصد ہوتا ہے کسی چیز کو زبانی یاد کرنا i need to learn these verbs by heart by tomorrow مطلب یہ verbs ہیں i have to memorize remember ان کو کیا کرنا ہے یاد کرنا ہے کل تک اس ویڈیو کا سوال ہے have you read the article time magazine google you read an article on a topic کسی بھی topic کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا on لگتا ہے اور جس magazine میں پڑھتے ہیں اس کے ساتھ کیا in لگتا ہے have you read the article time magazine on google تو اس سوال کا صحیح option ہوگا see have you read the article in time magazine on google so this is the end of video i hope you really enjoyed watching this video thank you